بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے حاجات کا ایک خاص ترین وظیفہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آگ کی طرح کام کرے گا جاہے کوئی بھی حاجت ہو بشرط یہ کہ جائز ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے کرنے کے بعد دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا آپ کی برسوں کی حاجت پوری ہو جائے گی تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ اثر کرتا ہے اور یہ وظیفہ جو کہ آج میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ آپ نے خود بھی کرنا ہے اپنے دوست اہباب کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے فرمانے سے اتنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی تیزی سے نہیں بجھاتا ونبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے ان پر درود جن کو قسے بے قسا کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اور پیارے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے حضرت سیدنا سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھی عادتیں تین سو ساٹھ ہیں اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادات پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے اشارت فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر تو ساری عادتیں موجود ہیں بیان ہو کس صوبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کریشی ہیں اور ساتھویں پشت میں شجرہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل کر جاتا ہے آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی آپ نے دو سال سات ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہ کے باعث جمادی الاخرہ تیرہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازی جنازہ پڑھائی اور روزہ منورہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوے مقدس میں مدفن ہوئے آپ کا آپ کے بارے میں آج بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جمادی الاخرہ کا مہینہ ہے اور اس میں ہم نے سوچا کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر لیا جائے تاکہ ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے تو حاجات جب ہم پوری کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اور جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا عطا فرمایا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین جب اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ اس کا شکر بجا لائے کریں ہمیشہ یہ ہی ذہن میں رکھا کریں کہ اس نے فلان چیز عطا فرمائی یہ نہیں کہ آج آپ نے مانگا آپ کو وہ نہیں ملا تو آپ شکوے شکایتوں کا پہاڑ لے کر بیٹھ جائیں بلکہ اپنی ان چیزوں کو یاد کیا کریں کہ جب رب تعالی نے مانگتے ہی آپ کو عطا فرما دیا تھا تو پھر دیکھئے گا آپ کے اس شکر کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا آج کا ہمارا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی کوئی خاجت پوری نہیں ہو رہی چاہے اولاد کی خواہش ہے شادی کی خواہش ہے کاروبار کی خواہش ہے یا میری وہ بہنیں جو کہ بیوہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک انہیں غیب سے رزق عطا فرما دے دست غیب سے یا میری وہ بہنیں جو کہ جن کی عمر جو ہے وہ شادی کو پہنچ چکی ہے لیکن ان کے لیے مناسب رشتہ نہیں آ رہا یا رشتے آ رہی ہیں لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے یا میرے وہ بھائی جو کہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن انہیں اچھا کاروبار نہیں مل رہا ہے یا میری وہ بہنیں جن کے شوہر اچھا کاروبار نہیں کر پا رہے ان کا کام نہیں چل پا رہا ہے ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی جو کہ اس کے اندر قید ہوتی ہیں اس کے دل میں سمائی ہوتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خواہشیں پوری ہو جائیں تو آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص ہے دس ہزار حاجات بھی ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل اس تسبیح کے صدقے میں پوری ہو جائیں گی وظیفہ کیا ہے کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کچھ ہی دنوں میں کام دکھائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے وضو کی حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وضو کی حالت میں یہ عمل کریں اس کے بعد اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے خاص جو عمل ہے جو خاص لفظ ہے آپ نے صبح سے لے کر شام تک صرف ایک ہزار بار اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد یہ آپ نے ایک ہزار بار صبح سے شام تک کہیے آپ نے ہنسا کمپلیٹ کرنا ہے مکمل کرنا ہے جب آپ مکمل کر لیں تو پھر گیارہ بار آپ درود پاک پڑ سکتے ہیں آپ نے وضو کی حالت میں جب یہ عمل کرنا ہے تو اب اگر آپ دو وقت کی نماز تک آپ باوضو رہیں تو یہ عمل آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں مکمل کر سکتے ہیں آپ صبح سے شام کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کسی وقت کی کسی مدت کی کوئی قید نہیں ہے تو یہ تھا مراج کامل آپ کی حاجات کا جو میں آپ کے لئے لائی تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تو ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی اور ان کے لئے انہوں نے جو درود پاک جن بہنوں نے جن بھائیوں نے سینڈی کیا ہے اللہ پاک آپ کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو کم از کم بیس پار درود پاک پڑھ کے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ کمنٹ سیشن میں میسیج کریں سب سے پہلے سکلین متولی ہیں سوری موتی والا ہیں عدیل موتی والا ہیں اللہ پاک آپ کو میٹری کے امتحانات میں پاس کرے اچھے نمبر سے ارشد اتاری ہیں اور عبدالحکیم ہیں محمد اکبر ہیں اس کے علاوہ ارشیاں ہیں سوفیا خان ہیں سمرہ فاطمہ ہیں مریم مغل ہیں کتب ربانی ہیں اجاز خان ہیں آبیدہ شیخ ہیں میع یوسف ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ رزیا میسیس علی ہیں سلیم اللہ ہیں اجاز خان ہیں محمد اکبال ہیں شرچہاں ہیں ناہیدہ ہیں ادریس ہیں سلمان ہیں میں شواق ہیں واحد علی ہیں فوزیہ آصف ہیں اور شبانہ لوڈی ہیں جنہوں نے دعا میں سلیہ درود پاک کے ساتھ اس کے علاوہ زینب بھی علی ہیں فرحت شریف ہیں شبیر جنید ہیں جنیدی ہیں عبدالستار ہیں جنہوں دعا میں سلیہ شبانہ ہیں ریشمہ خان ہیں پرٹھان آمرین ہیں ملک سلطان ہیں محمود اختر ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو بشمار رزق حلال عطا فرمائے آپ کی تمام خواہشیں بوری کریں اس کے علاوہ میری ایک بہن رضیہ میسیز علی ماشاءاللہ بہت اچھا درود پاک پڑتی ہیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجات تمام خواہشیں بوری کریں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ